السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس ناظرین بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بردے منانا کیسا ہے بڑے منانا کیسا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے یہاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ بچوں کا بچیوں کا بڑے منایا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو اسلامی نظریے سے شریعت کے حساب سے بڑے منانا کیسا ہے آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات پیدا ہو جانا یہ ایک اعتبار سے خوشی کی بات ہو سکتی ہے لیکن کسی چیز پر خوش ہونا اور اس پر خوشی منانا یہ دو الگ الگ چیز ہیں خوش ہونا الگ چیز ہیں خوشی منانا الگ چیز ہیں آپ کسی بھی چیز پر خوش ہو سکتے ہیں کوئی نعمت آپ کو مل جائے آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے خوش ہو جائیں اچھی بات ہے لیکن خوشی منانا احتفال کرنا اس کو سیلیبریٹ کرنا اس کے لئے دلیل چاہیے اس کے لئے پروف چاہیے کیونکہ اس عمل کی گنجائش اگر شریعت میں ہوگی تب ہی آپ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں پیدا ہو جانا خوشی کی بات ہو سکتی ہے آپ کا پیدا ہونا یہ خوشی کا سبب ہو سکتا ہے گھر والوں کے لئے فیملی کے لئے لیکن اس پر خوشی منانا باقاعدہ ہر سال اسی دن خوشی منانا لوگوں کو دعوت دینا اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے یہ پہلی چیز اور ویسے بھی کسی کا پیدا ہو جانا یہ اپنے آپ میں کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے بلکہ اگر پیدا ہو جانے کے بعد زندگی رب کی مرضے کی مطابق ہو تو ایسی صورت میں یہ چیز خوشی کا باعث ہے ورنہ آخرت میں کیا ہوگا غم ہوگا افسوس ہوگا اور انسان اپنے اوپر ملامت کرے گا اپنے آپ کو لانتان کرے گا دوسری بات کی بڑے منانا اگر آپ کی بات مان لیں کی بڑے منانا چاہیے کیوں نہیں منانے دیتے ہیں تو کیا صلف میں پرانے دور میں یہ چیز ہمارے یہاں ہم مسلمانوں کے یہاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں یا صلف صالحین کے دور میں خیر القرون میں بہترین زمانوں میں اس چیز کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے اگر یہ چیز بہتر ہوتی اس چیز کی گنجائش ہوتی اس عمل کو کیا جانا چاہیے ہوتا تو ضرور صحابہ نے صلف صالحین نے کیا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوا ہوتا یہ دوسری بات تیسری بات کہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے من حسنی اسلام المرئی ترکوہو مالا یعنی کہ earth اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے ایک انسان کے پاس جو اسلام کی باتیں ہیں تو اس کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ چلیں بڑے منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا کوئی فائدہ ہے آخرت کا کوئی فائدہ ہے یا اینیورسری منانے سے یا اسی طریقے سے کوئی اور ڈے منانے سے کیا ہوتا ہے دنیا ملتی ہے آخرت ملتی ہے گنجائش نہیں ہے اس کی لیکن اس کے لیے دلیل دینا بے تکی باتیں کرنا دور کی کوڑی لے کر کے آنا اور باقاعدہ اس کو ثابت کرنا کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہماری بچی پیدا ہوئی خوشی منالے کیا ہوگا بچی ہی تو ہے بڑی آسانی سے ماں باپ کیک کے لیے پیسے دیتے ہیں بڑی آسانی سے ماں باپ بچے کو اجازت دے دیتے ہیں پرمیشن دے دیتے ہیں باقاعدہ بچے کی پیدائش کے دن اور تاریخ کو دوستوں کو بلایا جاتا ہے بچے کے یا بچی کے دوست کو فرینڈز کو سہیلیوں کو دعوت دی جاتی ہے سارے لوگ گھر پہ جمع ہوتے ہیں اور غبارے جو ہے گھروں میں لگائے جاتے ہیں ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کیک کھلایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ اس پر ممبتی لگائی جاتی ہے روشن کیا جاتا ہے سیم وہی طریقہ جو غیروں کا ہے اس پر بات کرتے ہیں تو یہ ایک لایانی چیز ہے بیکار چیز ہے فالتو چیز ہے جس کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دینا اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور زیادہ آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے چوتھی بات کی بڑے منانے میں وقت کی بربادی ہے مال کی بربادی ہے آپ دیکھیں اور نعمت کی بربادی کہتے ہیں کیک ہی تو ہے کیک ہے لیکن کس دن جس دن آپ پیدا ہوئے بھئی کیک کسی دن بھی کھایا جا سکتا ہے مٹھائی کسی بھی دن کھایا اور کھلایا جا سکتا ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن اسی دن کیوں اسی تاریخ کو کیوں اچھا اس پر بھی ایک چیز یہ دیکھیں کیک آ گیا ایک ٹکڑا کھایا کھلایا اس کے بعد چہرے پر اس کو جو ہے لیپا پوتی کی جاتی ہے جسم پر لگایا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو اڑایا جاتا ہے اس کو جو ہے ایک دوسرے کے جسم پر یا کم از کم چہرے پر لگایا جاتا ہے بعض دفعہ اس سے حادثات بھی ہو چکے جس کو آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نعمت کا غلط استعمال ہے اور یہ چیز اللہ کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے اور اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو بھی آپ اگر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بڑے منانا جائز ہے مناؤ خوشی ہے پیدا ہوئے ہیں تو اس چیز کی گنجائش نہیں آپ کے دماغ کے حساب سے درست یہ بات ہو سکتی ہے لیکن شریعت میں گنجائش نہیں اگر کسی کا بڑے منانا جائز ہوتا اگر بڑے منانا یہ درست ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ ان کا بڑے منانا جائے ان کی میلاد منانا جائے اور ان کی پیدائش کا دن آئے تو ہم خوشیاں تقسیم کریں کیک کھائیں کھلائیں لیکن ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے اس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے اور اس چیز کو جائز نہیں سمجھ لیں تو جب نبی کی پیدائش کا دن نہیں منایا جا سکتا میلاد نہیں منایا جا سکتا تو ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم بڑے منائیں اور ہپی بڑے کا جو ہے باقاعدہ ٹرینڈ چلائیں ایک اور بات کہ غیروں کی مشابہت ہے اس میں غیروں کی مشابہت یہ طریقہ کس کا ہے پچھلے پچاس ساٹھ سو سال پہلے آپ دیکھیں مسلمانوں کے ہاں یہ چیز نہیں تھی لیکن پچھلے دس پندرہ بیس سالوں میں جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز آئی ہے چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر کا ہو بریلیوی مکتب فکر کا ہو یا اہلِ حدیث کے گھرانے ہو جہاں بھی جس بھی گھرانے کے سماج کے معاشرے کی بات ہو تو دیکھیں جس تیزی کے ساتھ پندرہ بیس سالوں میں یہ چیز ان کے گھروں میں آئی ہے یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی اور یہ بڑے افسوس کی بات دوسروں کا طریقہ ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے غیروں کی مشابہت کرتے ہیں اگر ہم بڑے مناتے ہیں تو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے مانا جائے گا گویا کہ اس نے ان کے طریقے کو پسند کر لیا ہے وہ اس سے راضی ہے اسی لئے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہے یہ کچھ باتیں تھیں جو بڑے منانے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی اگر سمجھنے کی بات ہو تو ایک بات کافی ہے ورنہ آپ اگر یہ ٹھان لیں دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھایا نہیں جا سکتا آخر میں چلتے چلتے ایک سوال کرلوں بڑے کیا سوچ کر آپ مناتے ہیں کیا سوچ کر مناتے ہیں عمر بڑھے گی صحت آئے گی تندرستی ملے گی یا آپ کی ایج اور کم ہوگی بڑے منانا اسلام میں شریعت میں دین میں گنجائش نہیں ہے کئی اعتبارات سے میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی آپ کی عمر بڑھ رہی ہے بچہ بڑا ہو رہا ہے بچی بڑی ہو رہی ہے اس کے مستقبل کی اس کے فیوچر کی فکر کریں اسے پڑھائیں لکھائیں بہترین انسان بنائیں اور جو حقیقی مقصد ہے دنیا میں آنے کا پیدا ہونے کا کی اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے اچھے کام کریں اس مقصد کو اپنی نگاہ میں اپنی دماغ میں رکھ کر کے صحیح ڈائریکشن صحیح راستے پر چلیں اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ آتا فرمائے اور اس قسم کے خرافات سے اس قسم کی غلط چیزوں سے ہمیں اور آپ کو ہم سبی کو دور رہنے کی توفیق آتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ